شیطان مہدین بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تاریخ شیعہ نے حیدر کررار کے لیے بہت ہی غمنات تاریخ ہے اس لیے کہ جس نام سے ہمارا مذہب جانا جاتا ہے مذہب جعفری یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام آج کی تاریخ آپ کی شہدت سے مقصود روایتوں میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کی شہدت یا تو پندرہ شوال و یا پچیس شوال ہندو پاک نے آپ طور پر امام کی شہدت کی تاریخ پندرہ شوال مانی جاتی ہے جبکہ عرب میں امام کی شہدت کی تاریخ پچیس شوال ہی بنائی جاتی ہے اور وہ سال تھا ایک سو اٹالیس ہجری ون فورٹی ایٹ ہجری کہ جب آپ مقصور دوانقی کے ہاتھوں دیئے گئے اس کے ذریعے دیئے گئے زہر کے ذریعے آپ کو شہید کیا گیا تو شیعہ نے حیدر کررار کے لیے بہت ہی غم کی تاریخ ہے اس لیے کہ وہ امام جس کے نام سے ہمارے مذہب کو جانا جاتا ہے جس کے نام سے ہماری پہچان ہے جن کی خدمات اتنی ہیں کہ چودہ معصومین میں سے کسی اور امام کے نام سے مذہب کو معصوم نہیں کیا گیا ہماری فقہ اگر معصوم ہے تو فقہ جعفری کہلاتی ہے ہم ہیں شیعہ اس نہ عشری لیکن ہمارا مذہب مذہب جعفری کہلاتا ہے فقہ فقہ جعفری کہلاتی ہے کیونکہ امام نے اتنی خدمات انجام دی ہیں کہ جو نمائیں خدمات ہیں اور صرف یہ نہیں کہ اپنوں کو تدریس کیا ہے امام کا باقاعدہ امام کی باقاعدہ ایک ایرونسٹی تھی جس میں کم سے کم تعدادہ کر دیکھی جائے تو چار ہزار آپ کے طلاب تھے جو آپ سے استفادہ کرتے تھے کوئی ایسا علم نہیں ہے جس علم کے متعلق امام نے جس علم کی ابتداء نہ کی ہو امام نے گفتگو نہ کی چاہے وہ علم فقہ ہو علم طب ہو علم کیمیا ہو علم کلام ہو علم حدیث ہو یعنی جس علم کو لے لیں اس علم کے میدان میں امام نے اپنا نمائی کردار ادا کیا ہے بلکہ کئی ایسے علم ہیں جن کی ابتداء امام کے ذریعے ہو اور امام کو دیکھا جائے تو صرف یہ نہیں کہ امام نے اپنوں کو پڑھایا ہے بلکہ ابو حنیفہ کا یہ قول آپ نے سنا ہوگا لولا سنتان لحلق النعمان کہ اگر دو سال نوخ ہوتے جو ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر میں گزارا ہے ان کی شاگردی میں گزارا ہے ان سے استفادہ کرتے ہوئے گزارا ہے تو یہ نومان حلاق ہو جاتا ہے یہ فضیلت ہے ہمارے امام کے لئے ہمارے کسی امام نے لولا کا قصیدہ نہیں پڑھا ہے ایسا کسی نے کہہ دیا لولا علیون لحلق یا لولا سنتان لحلق النعمان ہمارے امام وہ ہیں کہ جو کی ان کے دروازے پہ آیا ہے امام نے اس کو سہراب کیا ہے آج اس امام کی شہدت کی تاریخ ہے امام کی اگر مختصر سے زندگی کو مختصر الفاظ امام کی زندگی کو اگر مختصر الفاظ میں میں سمیت اور آپ کو ایک اجمالی معلومات دینا چاہوں تو یہ جان لیں کہ امام کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ بھی بازمت تاریخ ہے اس لیے کہ جس دن امام کی ولادت ہوئی ہے اس دن خدا بند عالم نے سیدے کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے یعنی امام کی ولادت نے باس عدد سترہ ربیو الاول سن تیراسی خیری میں ہوئی اور امام کا نام نامی جعفر جعفر کہا جاتا ہے کہ جنت میں ایک مہر ہے جس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے اس وجہ سے آپ کا نام جعفر رکھا گی اور اس سے مماثلت پائی جاتی ہے جعفر میں نہر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو سہراب کرنا لوگوں کی بیاس کو بجھانا امام نے علم کی تشنگی کو بجھایا ہے جو بھی امام کے دروازے پہ آیا ہے امام نے اس کے علم کی بیاس کو بجھا دیا ہے ظاہر ہے یہ مماثلت پائی جا رہی ہے جس لئے آپ مجھا پر کہا گیا ہے آپ کا لقب صادق ہے صادق ہے ایسا لقب ہے جو آپ کے نام سے کبھی جدہ نہیں کیا جا سکتا ہے ہم جب بھی کسی امام کا نام لیتے ہیں ان کا لقب ایسا نام ایسا لقب ہوتا ہے کہ ان کے نام سے کبھی جدہ نہیں ہوتا ہے علی بن حسین زین العابدین ہم کہتے ہیں محمد باقر کہتے ہیں جعفر صادق کہتے ہیں تو صداقت کا جو یہ لقب امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا ہے اس کو کبھی جدہ نہیں کر سکتے اگر کوئی جدہ کر بھی دے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت پر کوئی حق نہیں آئے گا بلکہ لقب صداقت کا امام جعفر صادق سے ملنا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کو نمائع نہیں کر رہا ہے بلکہ صداقت کو عظمت بخش رہا ہے کہ امام کا نام ان سے منسل ہے اس صداقت سے منسل ہے علم ظاہر ہے علم کی امام کی جتنی گفتوک کی جائے بہت کب کنیت آپ کی جو تھی لقب میں میں آ جاؤں لقب صادق صادق کے علاوہ طاہر ہے صابر ہے کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے ابو اسماعیل ہے آپ کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے اپنے دادا یعنی چوتھے امام امام زنرالعبدین علیہ السلام کے ساتھ آپ نے اپنا بچپنا گزارا ہے اس لیے کہ امام علی بن الحسین امام زنرالعبدین علیہ السلام کی شہدت سن پنچانبے ہجری میں وہ آپ کی بلاد اب تیرہ سی ہجری میں تو سات مجھ بارہ تقریباً بارہ سال آپ نے اپنے دادا چوتھے امام امام زنرالعبدین علیہ السلام کے ہمراہ گزارے اور اس کے بعد ایک سو چودہ ہجری میں شہدت ہے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی اس کے بعد سن پنچانبے کے بعد جو آپ نے وقت گزارا ہے وہ اپنے والدِ گرامی کے ساتھ گزارا ہے اور اس کے بعد خود امام نے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور بحثیت امام گزارا ہے علم کا جہاں تک تذکرہ آئے امام نے اپنی زندگی وہ بہت سارے مناظریں کی خدا کی وجود پر دلیلیں دیئیں قید کی خبریں بتائیئیں اخلاق میں اور صاف میں کردار میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہو سکتا ہے اس کی مثال نہیں بن سکتی یعنی اس سے اس اندازہ لگا لیں کہ قدری ایک مذہب ہوتا ہے قدریوں کا ایک بہت بڑا عالق عبد الملک بن مروان کے دربار میں آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے مناظرے کے لیے مناظرہ کرنے کے خواہزہ ہے خلیفہ نے اپنے درباری علماء کو بلائے جو اس کے دربار میں عالم دین موجود تھی لیکن یہ چکے ایک ماہر مناظرے کا کھلاڑی تھا اس نے چند منٹوں میں ان لوگوں کو بسپا کر دی گا یہاں تک کہ اسلام خطرے میں نظر آنے لگا کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا جواب پیش کر پا تھا مجبور ہو کے خلیفہ وقت نے خط پانچوے امام امام محمد بارکل علیہ السلام کو لکھا یعنی ہم نے تاریخوں میں مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی اسلام پر وقت آیا ہے جب بھی کوئی علمی میدان میں پریشان ہوا ہے مدر اہلِ بیت پر بلٹ کے آیا ہے بھلے وہ دشمن اہلِ بیت ہی کیوں نہ اس وقت کا خلیفہ بھی پانچوے امام کو خط دکھتا ہے کہ اسلام خطرے میں نظر آ رہا ہے یہ قدری ہے جس کے مقابلے میں کوئی علمی دین نہیں ٹھہر سکتا اب جد عزت شام تشریف لے آئیے جب امام کو خط ملا ہے امام نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہا بیٹا میں بہت بڑھا ہو چکا ہوں خلیفہ کا خط آیا ہے میرے ادھر سکت نہیں ہے جاؤ تو چلے جب چھتے امام پہنچیں ہیں شام سوچئے کہ آپ کی عمر ایسی تھی کہ خلیفہ نے آپ کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بڑے بڑے عالم اس سے زیر ہو گئے ہیں اس پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے آپ ابھی نوخیز ہیں آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جو ہیں پسپا ہو جائیں ایسا کریں یہ مجلس مناظرہ منعقیت نہیں کرتے ہیں امام نے کہا نہیں تم گھوراؤ نہیں مجلس مناظرہ کو منعقیت کرو مظاہر ہے امام جانتے ہیں قدریوں کا یقیدہ ہے کہ خدا و اندیالب نے انسان کو پیدا کر دیا پیدا کرنے کے بعد پھر انسان کے معاملات کوئی خدا و اندیالب تک کوئی کردار نہیں انسان جو چاہے کرے خدا و اندیالب اس کو کوئی اثر نہیں رکھتا کوئی اختیار نہیں رکھتا اس کا کوئی کارکردگی خدا و اندیالب کی نہیں ہوتی تو جب امام سے اس کا مناظرہ ہوا امام نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں تم سے سوال کروں اس نے کہا بلکل آپ کیجئے امام نے کچھ اور نہیں کہا بلکہ کہا کہ سورہ الحمد کی تلاوت کی رہو اور سورہ الحمد کی تلاوت کرنے کے لیے امام نے اس سے سورہ الحمد کی تلاوت کے لیے کہا سورہ الحمد پڑھنا شروع کیا اسے اور جیسے ہی پڑھتے پڑھتے آیا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں امام نے کہا رکھ جاؤ اب ذرا یہ بتاؤ کہ جب خدا ہمارے کاموں میں کوئی دخل نہیں رکھتا اس کا کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے عمور میں تو ہم اس سے پھر مدد کیوں مانگ رہے ہیں اللہ سے امام کا یہ کہنا تھا کہ وہ خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے وہاں سے چلا گئے ظاہر ہے امام کی جیت ہوئے ابو شاکیر دیسانی جو کہ ایک خدا کو نہ ماننے والا شخص ہے بیتین شخص ہے خدا کا ملکر ہے اس نے امام سے کہا کہ مجھے خدا کے وجود پر تلیل دیجئے تاکہ میں خدا کے وجود کو پہچان سکوں خدا کی ذات کو پہچان سکوں امام نے ایک انڈے کو لیا تاؤس کے انڈے کو یعنی مور کے انڈے انڈے کو لینے کے بعد کہ بتاؤ اس کے اندر کیا ہے کہ اوپر کا حصہ کیا ہے کہ سخت ہے کہ اندر کیا ہے کہ اس کا سفیدی اور زردی ہے کہ اس سفیدی زردی کو دیکھ رہے ہو باقی انڈوں میں اور کیا ہوتا ہے وہ بھی سفیدی زردی ہوتی ہے چاہے وہ آپ کو مرغی کے انڈے لے لیں کبودر کے انڈے لے لیں ہنس کے انڈے لے لیں مگلے کے انڈے لیں سب میں کیا ہوتا ہے سفیدی اور زردی کہا آخر کون ہے جو اسی سفیدی زردی سے رنگ پر رنگ پر انڈوں کو پیدا کر دیتا کیا وہ خدا نہیں ہے کسی کے بس میں بات کیا اللہ کے وجود پہ اس سے بہتر کوئی دلیل چاہیے تاکہ ہم اللہ کی عظمت اس کی قوت اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکے یہی آپ شاکر دیسانی امام سے سوال کرتا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا بند عالم اس کائنات کو اتنی بڑی کائنات کو ایک انڈے میں سمو دی ایک انڈے میں لیکن یہ کائنات چھوٹی ہو اور انڈہ بڑا ہو امام نے کہا ہاں بالکل ممکن اللہ کر سکتا اس کے خدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اس نے کہا کہ کیا کوئی مثال آپ کے پاس ہے کہاں ہاں ہے اللہ نے جو ہماری پتلیاں بنائی ہیں پتلیاں کتنی چھوٹی ہیں پھر بھی ہم اس میں جتنے بڑے علاقے کو دیکھیں اپنے نگاہوں ہمیں سنا سکتے ہیں نہ داخل ہوئی چیز جو ہماری آنکھوں میں آتی ہے نہ وہ چھوٹی ہوتی ہے نہ آنکھیں بڑی ہوتی ہیں تو اللہ کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے مظاہر ہے یہی امام کہ جس نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جہاں بنی امیہ و بنی اباس حافظ میں لڑ رہے تھے امام کے لئے یہ فرصت کا موقع تھا کہ دعاوں کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے دروس کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دیں احکام رسول احکام خدا و اندیال لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مصقف کریں تعلیمات اسلامی سے آراستہ کریں اسی لئے بہت سے ایسے علم دین ہیں بہت سے ایسے عیم مذہب ہیں کہ جو چاہے وہ تاریخ کے میدان نہ ہو تاریخ تمری خود موررخ تمری یہ فخر محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں امام جعفر ساتھ علیہ السلام کا شاگر عیم مذاہب فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں امام جعفر ساتھ علیہ السلام سے اپنے علم حاصل کیا چاہیے ہی تھی کیونکہ بنی امیہ کیا حکومت متزلزل تھی بنی عباس اپنے قدم کو جمع رہے تھے کیونکہ بنی امیہ کے حکومت ایک سو پتیس جری میں اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اس کا آخری بادشاہ مرمان احمار تھا خلیفہ اور اس کے بعد پہلا جو خلیفہ بنا ہے بنی عباس کا وہ ابو الاباس صفاح آپ جانتے ہیں بنی عباس نے حکومت کس نام پہ لی بنی عباس نے حکومت انتقام خون امام حسین کے نام پہ لی اور ظاہر ہے انہوں نے بنی امیہ کے افراد کو قتل بھی کیا ہے لیکن اس کے بعد دوسرا خلیفہ جو بنتا ہے منصور دوانقی وہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے خون کا پیاسہ ہو جاتا ہے آخری کس طرح سے امام حسین کا انتقام لینا تھا کہ امام حسین کی اولاد کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے ظاہر ہے ان کی نیت کہیں انتقام خون حسین کی نہیں تھی بلکہ اپنے آپ کو اقتدار تک پہنچا نہیں کی تھی کیونکہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ منصور دوانقی نے مجھے بلائیا بلانے کے بعد دیکھا کہ پریشان ہے میں نے سلام کیا یہاں تک کہ منصور دوانقی نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا میں نے پوچھا کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے کہ میری پریشانی کا سبب جعفر ابن محمد وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا کہ اوپنے سے آپ کو کیا پریشانی ہو سکتی لاہو لشکر آپ کے پاس ہے حقومت آپ کے پاس ہے جاہو حشم آپ کے پاس ہے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں پھر آپ ان سے کیوں خوف کھاتے ہیں نہ ان کے پاس لشکر ہے نہ محل ہے نہ حشم و ختم ہے نہ مال و دولت ہے نہ ان کے اردگرد غلامان کی فوج لگی ہوئی بلکہ ان کے دروازے پہ تو فقیر و محتاجوں کی فوج رہتی ہے جو ان سے اپنی ظنورتوں کو پورا کرنے کے لئے آتے ہیں پھر آپ ان سے کس بات کا خوف کھاتے ہیں جانتے ہیں اس کا جواب کیا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ لوگ میری حکومت کا اقرار کرتے ہیں لیکن میرے خوف سے کرتے ہیں لوگ مجھے بادشاہ تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ میرے خوف سے کرتے ہیں میری تلوار کے خوف سے کرتے ہیں یا آپ کو قتل سے بچانے کے لئے کرتے ہیں جو میرا احترام ہوتا ہے لیکن یہ جعفر ابن محمد ہے کہ جب کا احترام لوگ دل سے کرتے ہیں جب کو لوگ دل سے مانتے ہیں یہی سبب بنا کہ اس کی حکومت کو بھی دو سال ہوئے تھے کہ اس کو امام کا وجود پرداشت نہ ہوئی زہر کے ذریعے امام کی زدگی کو ختم کی اور اس کے بعد گھڑی آلی آنسو رہے ہیں شاید اس کی گھڑی آلی آنسو کو ہم مان لیتے لیکن اس کے بعد جو وسی کو امام کے وسی کو کہ کس کو وسی بنایا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اسے سمجھ میں آتا ہے کہ امام کا خاتل کون ظاہر ہے آج کی وہ تاریخ تھی کہ جس دن امام منصور دواندنی کے دیئے زہر سے شہید ہوئے اور آپ کے قبر مبارک جنت الوقی میں بنائی گئی جو آج بھی آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ لیتے محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ اجمعین کے ساتھ آپ تفہل محمد اللہ بلو محمد صلو اللہ علیہ وآلہ